سکی تیچھے ملائی بھوان کے سرسٹی ہے بھوان کا کارے ہے بھوان کا پدارت ہے سب کچھ بھوان کے دورہ پردرت ہے اور وہی اسی کا ہے سب اپنی سرسٹی کی سار سمال بھوان خود کر رہا ہے میں کیول ایک نمیت تو ہوں ارجن کو بھوان بھول رہے ہیں تو نمیت مات رہے ہم بھی جب اپنے آپ کو نمیت سمجھتے ہیں تو پسند رہتے ہیں نرماتہ سمجھتے ہیں تو مار بھی کھاتے ہیں اور مات بھی کھاتے ہیں ہر جگہ میں نے کیا میں کروں گا مجھے کرنا ہے میں نہیں کروں گا تو کون کرے گا زادہ جی نے ہماری میں کے اوپر بھارہ دھار کیا تم نہیں کرتے ہو یہ تمہاری بھول ہے یہ اہم اور یہ بہہم اہم کیا ہے مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے اور بہہم کیا ہے میرے بھی نہ کوئی چلے گا نہیں یہ اہم اور بہہم دونوں میں یہ دیواروں کا آتما رمجانی گلو کر دیتا ہے تمہیں بولا وہ شریر کا ناش ہونے سے اپنے آتما کا ناش نہیں مانتا اسی سے وہ پرمکردی کو پرابط ہوتا ہے پھر تھا جو پرشت سب کون کرموں کو سب پرکار سے پرکرتی سے یہ کیے ہوئے دیکھتا ہے اور آتما کو اکرتا دیکھتا ہے اکرتا بھاؤ میں رہنا سہج سمادھی ہے اسی کی درستی صحیح ہے بہت کون بچمن میں پڑ کر آئے اب درستی کون سمارتا جیسی درستی جیسی سرستی نظر ہماری بدلنے سے نظر آتی نظر ہیں پھر بولا یہ پرش جس کال میں بھوتوں کے پرتک پرتک بھاؤوں کو ایک پرماتما کے سنکلپ کی آدھار پرستیت دیکھتا ہے تتہا اس پرماتما کے سنکلپ سے سمکون بھوتوں کا بستار دیکھتا ہے اس کال میں وہ سچدہ نندگان برحم کو پرابتا ہوتا ہے اتنی سندر بھابانے باندولی پرتک پرتک بھاؤ تمہاری پرسندتا اور تمہاری پرسندتا کے لیے بھی ہے اور پریشت کرنے کے لیے بھی ہے پرسندتا تب آتی ہے جب بھگوٹ بھاؤ رہتا ہے اور جب تم پریشان ہوتے ہو تب پریشت کرنا ہے پرپو اب میرے بھاو میں پریورتن کر دو کیونکہ بھاو نہ تیری بھدوان ہے تو بل میں کھڑا بھدوان ہے جگت دیکھو گے جگت کے بھاؤ آئیں گے جگت میں جب دیشور دیکھو گے تو بھگوٹ بھاؤ سے جھوٹے چلے جاؤ گے سب سے بڑا ہم سب لوگوں کو یہاں پر رہ سکاوت وڑھاتن یہ ہوا جس کو سمجھ رہا تو اپنا وہ ہے سب سپنا اس کو سمجھ رہا ہے شریف کل کا دن سپنا نہیں ہو گیا ابھی صبح ساتھ بجے تک دوبارہ آئے گا کیا ابھی ہم آپ سے پوچھیں آج رات میں کون سے سپنا دیکھنے کی پلاننگ ہے آپ کے نہیں ماند کیا دیکھیں گے آپ کس دشا کی شہرات شہر کرنے جاؤں نہیں ماند پتہ نہیں چتھ کے ورطی کس دشا میں ہے ستسن میں من لگاؤ گے سپنے میں ستسن دیکھو گروہ کے ساتھ بیٹھے ہیں دن میں تو رات میں دنسی کے ساتھ بیٹھے ہیں دن میں تیرہ میرا اپنا پڑایا تین تیرہ تین پانچ کرو گے رات میں بھی بھئی دیکھیں لیکن دیرے 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 ایسی گہری نندر آئی جگت محل نہ رہو دکھائی یہ ہے سمتہ بھاؤ کا پڑینا تو دادا جی بولتے تھے ایک دن اپنی اسفلتاؤں کو دھیان میں رکھ کے من سے پریشت کرو اس من محل 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 ہر شواس ہو تیرے سمرن کی مالا وہ سنگ لوگ ابھیمان دیش اور آلت سے کوئی انہوں نے مجھ کو ستا لینا آئے تو بلا اس کال میں مطلب اس سمیں وہ سچدانند برحم کو پرابت ہوتا ہے اور آج کا اشلو اور بھی اچھا ہے تھٹیون یہ ارجن انہادی ہوندے سے بھگوان کا انہادی ہے انہاد ہری انانت ہری کتھا انانتا کہاں اس نئی بووید سب سنتا اور بھوڑا تیت ہوندے سے بھگوان گھڑوں میں بھی ہے بھوڑا تیت بھی ہے جیسے آپ ابھی سب 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 رہتے ہو ایک ڈیڑ گھنٹے کے بعد رجو گھڑ پراباوی ہو جائے گی تھانا پینہ نوکری دندہ فیکٹری گھر کچن کوئی بات نہیں شریف تیشہ کی تاب رجو گھڑ استعمال کرو اور اس کے بعد سندھیا ہوتے 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 تمو گھڑ مانا وشراہ تمو گھڑ ہے وشراہ کے لیے رجو گھڑ ہے کام کے لیے اور سب دو گھڑ ہے ہر وقت بھگوان کو پرنام کرنے سیاہ رام میں سب جگ جانے کروں پرنام جھو رجو پانے سب طرح پھر ان تینوں گھڑوں کے ہوتے ہوئے تھے میں ان تینوں سے اتھی تم ہوں نہیں تو ستوں گھڑ بھی یہ گرو جی بات بتاتے کے ایک بار ایک مسافر جنگل میں فس گیا اب تین اس کو ڈاپوائے لٹنے کے لیے ایک ڈاپو نے پٹائی کری ایک ڈاپو نے لٹا لیکن تیسرا ڈاپو ترس کھا کے بولا کچھ مت کرو اس کو مارو لیں تیسرا ڈاپو اس کو بچا کر جنگل کی سرہ تک لے کے آیا جہاں سے گاؤں کی سرہ چیروں ہوتی ہے اب اس نے اس ڈاپو کو بولا بھریا تو میرے گھر تک چلو میں اپنے ماں واپ کو بولوں اس مسافر نے بولا تم نے میری جان بچائی ہے تم چلو میرے ساتھ تو وہ کیا کہتا ہے تو میں بھی ڈاپو میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا اب تم جاؤ تمہیں کسی چیز کا خطرہ نہیں ہے بہت سنر حروجی اسی بات کو بتاتے تھے بھلا بھلا تیت ابھی کئی بار انسان تمہوں کو جان کے تمہوں سے اپرام ہو جاتا ہے رجبوں کو جان کے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا پلیننگ بہت کرتا ہوں لیکن کر کیا سکتا طاقت کے انجیکشن لگاتا ہوں آ جاتی ہے کمزوری پروفیٹ کے لئے بزنس کرتا ہوں ہو جاتا ہے لاؤس تو میں نے تو بہت اپنے بودھی کا استعمال کیا اب یہ جب تیسرا گھوڑ ہے سطر گھوڑ میں بہت اچھا ہوں میں بہت اماندار ہوں میں بہت سب کی سیوہ کرتا ہوں یہ بھاونہ نہیں جاتا اچھے ہونے کا عبیدمان منوشی چھوڑ نہیں آتا ہم ہم رہا ہوں اب تو میں سچنگ کرنے لگا اور اب تو میں سچنگ سننے لگا یہ بھی کہیں نہ کہیں اگر تمہارے اندر میں میڑیش ماتر بھی بھاؤ ہے تو بندن کاری ہے نئی مالو تمہارے جیون پستکہ میں کل کے پڑھنے ٹیٹے کیا لگا تو بڑی اچھے گرو جی نے اس کی بھی تیاری کرا دی شریر سے ہو پاتا ہے بھگوان تمہاری ادفا میں شانتی سے بیٹھا ہوں تو بھی بھگوان گروہ کے ساتھ ہوں سیوہ میں ہوں تو بھی کربو تمہارے ساتھ ہوں میں بہت ساتھ دیکھوں میں کس سے کہہ رہا ہوں آتما تو پہلے سے ہی پیور ہے تم تو پیدا ہوئے پوان پوٹر ہر دین تم پوان پوٹر ہو آپ کو شوانس آ رہی ہے یہ کان سے آ رہی ہے وایو سے آ رہی ہے وایو کے دیتے ہیں پوان پوٹر ہیں لیکن وایو پوٹر ہوتے ہوئے بھی انمان کی شریڑی میں نہیں آ رہے ہیں مان کا حنن نہیں کر پا رہے ہیں کہیں نہ کہیں ہونے بنے کا بھاؤ اچھا ہونے کا بھاؤ ہماری مانسی کننتی میں دکاوٹ ہے اسی لئے دادہ جی نے کتنی اچھی بات بولی مہاں مدھت رہی ہے میں مواں تو خود خدا ہوا تو مان انا دی ہے اور آپ بھی انا دی ہو اب یہ نہیں معلوم تمہاری یہ والی یاترہ کہاں سے شروع ہوئی ہے گروہ بتاتا ہے تمہاری یاترہ شیو سے شیو تک ہے لیکن اجیان کیا کرتا ہے شیو کو شب میں بدلتے ہیں لیکن شیو سے شیو تک سب برم سورو پیدا ہوتے ہیں جیسے دیج کی سارتھکتا ہے برک شونے میں ایسے جیو کی سارتھکتا ہے کی شونے میں تو یہ دھیرے دھیرے ہم سب باتوں سے اپرام دے جاتے ہیں من ڈرتا ہے لوگ چھوڑ کے تو نہیں جائیں گے ستھ بولنے سے بھی درنے لگتے ہیں کیا چاہیے تھی اپنے کو بھی ستھ کا بود کراؤ سچائی سے بہت سندر حروجی بات بولتے تھے ستھنگ کی وانی کی وانی کی وانی میں کوئی گراؤت نہیں آنی چاہیے جیسی وانی سن رہے ہو ایسا بتانا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہو اگر میری اسکرٹی نہیں ہے تو میں بھی تو بنائی رہا ہوں اور بندہ سڑک پر چلی کہ ہی تو وندل کو پہنچتا ہے نو مین اس پرپیکٹ اس کے لئے اپنے اندر سے اپنی امان داری رہو تم اپنی نظروں میں کیا ہو دنیا کی نظروں میں میں جو ہوں سو ہوں بٹ میں اپنی نظروں میں کیا ہوں ہر وقت اپنے آپ کو دیکھو سوامی رہا ہم کی کہتے ہیں میں اپنے دھردے کو ناکونوں سے پریدتا رہتا ہوں دیکھتا رہتا ہوں کسی پیارے میں یا کسی پیارے سے تو یہ نہیں اٹھا ہے سی مانا ویر میں مانا لاغ جس کا مینشن بھرواڑ نے کیا میں کیا ہے راغ اور دویش سادق کو موکش نہیں پراکٹ کرنے دیکھتے ہیں اسی لئے ہم سب بجنگ آتے ہیں کسی نال راگ میں ہی کسی نال دویش نہیں آتما آنند میں کوئی بھی کلیش نہیں تو یہ ارجن انادی ہونے سے اور گڑھانیت ہونے سے یہ اویناشی پرماتما شریر میں استعت ہوا بھی واسطوں میں نہ کچھ کرتا ہے اور نہ لپائے مان ہوتا ہے کتنا سندر بتا رہے ہیں آج ہی اتنی ساری لائٹنگ لگی بلو جل آتے ہیلو جن بڑا ہاتا بائے مستے گر جاتا ہے بلو کا کانچ پھونک جاتا پرکاش دیکھتا ہے سمجھو تمہارا مکلکٹر بھی دائیں بائیں ہو گیا تو جو ٹرانس فارمار ہے سمجھو اس میں بھی دائیں بائیں ہو گیا جہاں پاور گریڈ ہے سمجھو اس میں بھی کچھ ہو گیا لیکن جو دیم ہے جہاں پانی سے بجلی بنائی جاتی ہے تو کیا تم پانی کو سکھانے کی طاقت رکھتے ہو نہیں جل کی بیتیو کرنے 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 ترنگیں پرکاش کو پیدا کرتی ہیں بیتیو بناتی ہیں اس لئے اس لئے بھگوان نے بولا شریر میں رہتے ہوئے بھی وہ فرماتما کی شکتی انادی ہے گڑا دیت ہے اور ہے ہی ہے اور وہ میں ہوں تو یہ گروہ کی کرپہ سے ہم بھی اس پرکاش سے اپنا جیوان جیتے ہیں اب میرا کرم یک بنے کاٹے نہ بنے کیونکہ جب تک کرم ہے تب تک جنم ہے جیو بولا یہاں اس ذرا قتل پر ایک کڑکا بھی ناش نئی ہے ایک کڑکا بھی کیونکہ کڑکا برم سروب ہے جیو جنم لیتا ہے پنر اپی جنمم پنر اپی مرنم اور سادھا یہی سادھنا ہے کیا من کو آتما کی راہ دکھا دیں ورکرنا من نہیں ماننے گا اکر تو کھاؤ سہج سمادھی ہے تمہارا تن سادھنا کرتا ہے من سادھنا نہیں کرتا ہے سوامی جی اُلٹے لٹکے دیں پیڑ پے کسی نے کہا کر کے آ رہے ہو بھائی ہے بولا آج من کو اُلٹا لٹکا رہا ہوں بہت جلیوی پکوڑے کھانے کیلئے دوڑ رہا ہے کسی نے کہا سوامی جی کئی من نے ہی تو نہیں کہہ دیا اُلٹے لٹک جاؤ یہاں باہر سے بجن کی لائن بولتا ہوں باہر سے کچھ سوجت نائیں انتر پر سے نور جنہوں نے من مار لیا میں تون سنتوں کا عداس جنہوں نے من مار لیا گیتا بیوان کہتے ہیں من مرے گا نہیں جنہوں نے من موڑ لیا نیجسک نرمل سوئی پاوے جو من کو موڑے موڑے تو ہم سب لوگ بہت بھاگشالی ہیں جنہوں نے اتنا سرل سہج سگوں سرس سرل جو جیتا کا جیان اتنی اچھی سمجھ گرو کی کرپا سے ہم سب کو مل گئی ہے اب کوشکش کریں گے کسی کے انسار اپنے جیون کو سید کرنے کی جیتا جیون کا سنگیت ہے جیتا تیاگ بھاونا سکھاتی ہے جیتا جیون کا کلیان کرنا سکھاتی ہے اور جیون رہتے ہیں جو مکتی حاصل کرنی ہے وہ جیون رہتے ہیں شوانس کے لئے گراس کی ویوستہ پھلگوان نے کری ہے شوانس کے لئے سمرن کی ویوستہ ہر ویکتی کو خود کرنی ہے شوانس شوانس سمرو گوویند تب من انتر کی اترے چند تمہارے سنکلپ سے سنسار بن گیا بیتا شادی کو کئی سال ہوگا فیملی پلین کرو کس نے ڈالا سنکلپ تم نے تم نے اپنے سنکلپ سے اپنی سرسٹی کا نیرمان کیا اب اس پھرنے کو اپنے اندر ہی لے کرو کل بھی تمہارا سنسار تاں آج بھی تمہارا سنسار ہے کل بھی تمہارا سنسار ہے کیونکہ کل بھی تمہیں کر رہے تھے میں میری پھول تھی جو میں اپنے آپ کو کرتا مان رہا تھا تو جو ہر وقت اگوان کو کرتا مانے گا گروہ کو کرتا مانے گا اس کے اندر میں کی بھاونہ کبھی نہیں آئے گی کیوں میرا مجھ میں ہے نہیں کچھ جو کچھو ہے پربتو ہے تیرا تجھ کو سوپ دے کیا لاکے ہے موئے نہ مجھ میں پل ہے نہ مجھ میں بھکتی نہ مجھ میں سادن نہ مجھ میں شکتی تمہارے در کا ہوں میں پجاری دیا کرو ہے تیالو بھگوان شکرن میں آئے ہیں ہم تمہاری دیا کرو ہے تیالو بھگوان سنبھالو بگڑی دشا ہماری دیا کرو ہے تیالو بھگوان مجھ میں بھگوان مجھ سے ڈالو بھگوان بھگوان نزل